توفانی نوھ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آدم تک جو نہیں پہنچے توفانی نوھ تک جا پہنچے کیا یہ علمگیر توفان تھا اور علاقہ کون سا تھا علمگیر کے علاقہ کیا ہوتا ہے علمگیر کو علاقہ ہو کرتا ہے سوالی متضاد ہے آپ کا تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ علمگیر تھا اور اس لیے علمگیر کا کیا مطلب ہے علمگیر کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی سطح اتنی اونچی ہو گئی کہ تمام خوشکی اس سے ڈھانپی گئی یہ مطلب ہے سوال پہالوں کی چوٹیوں کے اور پہالوں میں سے ایک عرارات کا ذکر ملتا ہے اور جودی کا ذکر ملتا ہے قرارات بائبل میں ہے جودی قرآن کریم میں تو ان کی جتنی اونچائی ہے اس اونچائی تک سمندر کی سطح لازم اونچی ہوئی ہے اور ڈاکٹر ابو سلام سے مرہوم اللہ انہیں مقفلت فرمایا ان سے میں نے ایک لفع یہ سوال کیا تھا کہ آپ میتہمیلیشن ہیں چوٹی کے جب آپ بتانے تو سہے کہ اتنی صدہ اونچی کیسے ہو سکتی ہے انہیں نے کہا جتنا پانی زمین میں موجود ہے اتنا ہی اور لیا تو پھر اونچی ہو سکتی ہے ایک ساں ممکن ہے سارے سمندروں کا پانی اور وہ دونوں مرف کے طور پر جو دونوں سطح پر ہیں یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو اتنا ہی زمین کو ڈبو سکتے کہ جس کے نتیجے میں جودی پہاڑ تک سطح مچی ہو جائے تو نظر باللہ مزار قرآن کی طرف ایک ایسی فرضی بات ملصوب کرنا جو ہرگز قرآن نے نہیں کہی کہاں فرمایا ہے کہ سب دنیا کو ہم نے ڈبو دیا کچھ ذکر نہیں ہے نو کی قوم ہے نو کی کون ہے مخالفت کی اور یہ تصوری جاران ہے کہ نو کی شریعت امریکہ بھی پہنچ گئی تھی چین بھی پہنچ گئی تھی دون دراز تک وہ تو ایران تک بھی نہیں پہنچی تھی تو اللہ بھی کیسا ہے ملصوب مزار نعوذ باللہ مزار کہ وہ مکار کسی اور نے کیا بلو سب کو دیا اس لیے اس کی جو لاجک ہے اس کو سوچیں اس کی بنیادی جو کونن سینس جو معمولی اقل کی سادہ باتیں ہیں ان کی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھیں تو قرآن کے دعوے کے سوا کوئی دعوے اس کی طرف ملصوب کرنا جہالت ہوگی اور قرآن نے دعوے نہیں کیا سنگلی ہے وہ جودی کون سا ہے اس کے مطلب تحقیق ہو رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں کوئی ایسی ایسا ملک ہے جس کی سطح سمندر سے کچھ نیچے معلوم ہوتی ہے اور جس کے پہاڑ اتنے اونچے نہیں ہیں مگر چونکہ وہ نیچے ہے اس لئے اونچے دکھائی دیتے ہیں کچھ پیالے کی شکل ہے اس کے اردگیز جو اونچائیاں ہیں جب کوئی غیر امولی سہلاب آئے اور سارا پیالہ بھر جائے تو ان کا اونچائیز ان اردگیز کی پہاڑیوں تک پانی کے پہنچنا لازم قرار نہیں دیتا کہ سارا سمندر بھی غرق ہو اور ساری دنیا غرق ہو اس سلسلے میں ہم نے جو تحقیق کی ہے ابھی تک اس میں وہ میڈل ریسٹ کا علاقہ مظر آ رہا ہے اور یہ غالبا کیا نام اس کا بہر مرداد ہے جو جورڈن کیوں گے ہیں بہت گہا ہے سطح سمندر سے بہت نیچے ہے دیکسی دیکسی وہ بہر مردادی کہتے ہیں اس کا اس کے متعلق ہمارے جو محققین ہیں جن کے سفر میں نکان کیا تھا انہیں میں کافی شراحض نکالنے ہیں لیکن ابھی وہ تحقیق مزید آگے بڑھنی ہے اور دریافت بھی کیا ہے کہ جودی اس پہاڑ کا نام نہیں ہے صرف جو بہت بلند اور دودھ بتا جاتا ہے بلکہ وہاں اسی علاقے میں ایک چھوٹا پہاڑ بھی ہے جس کا نام جودی ہے تو وہ تحقیق جو ہے سید ملیون صاحب کراچی والے کر رہے تھے مجھے ابھی تک جو ہم نے ان کو بعض سوال نامی بھیجوائے تھے کہ آپ کی تحقیق میں یہ تو بہت مغلق ہے بہت ہی حد سے زیادہ جو عالمانہ اسطلاحیں استعمال ہونی ہونی ہیں اور یہ آمد اور ناس کی خاطر ہیں جو اس میں چاہتے ہیں صرف عالموں کے لئے نہیں اور پھر خود چونکہ جانتے ہیں اس لئے بات کو پورا کھولا نہیں ہوا تو یہ ایک تھیسس تو ہے لیکن کتاب کا مضمون نہیں سنانتہ انس کو میں نے پھر کلاب پر یہ آیا تھا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کو کھول دیں یا پھر ملی اجازت دیں میں اپنے سکولر سیوان سے اپنی حضاعت کے مطابق اس کو پوری طرح کھول کر ایک قابل فہم کتاب کے صورت میں پیش کر سکتا ہوں تو ابھی تک ان کی طرح سے کوئی رسپانس نہیں ہوئی مگر بہر آپ میں نے ان کو کچھ ٹیم لگائی ہوئی ہے کس کی کام کے پیچھے ہے بڑی اہم تحقیق اور بڑی دلچسپ ہوگی تو حضرت نو کی تاریخ کے مطابق بعض ایسے زور زمین شراحید اب نکل جائے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اُس زمانے میں کوئی واقعہ اُس زمانے کی لوگوں میں کچھ مشہور بھی تھا اور نام مختلف بتا رہے ہیں مگر واقعہ بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے دلیلہ ارفرات کی جو تحضیب ہے اس کے تعلق میں یہ تختیاں ملی ہیں مٹی کی جن میں اس قسم کے واقعہ دائج ہیں تو اُن کی جب مزید تحقیق ہوگی تو پھر انشاءاللہ بات کھل جائے گی مگر ابھی مضمون بہت گہرہ وسیع ہے یعنی تحقیق مضمون بہت گہرہ وسیع ہے اتنی جلدی اس پر عبود نہیں ہو سکتا مزور